لوگ کرتے تھے تو وہ بھی کسی دین پر تھے تو اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ کا دین اسلام ہے یہ آدم سے پہلے سے ہے اور وہی دین جو آدم سے پہلے تھا وہی دین سوالاک نبیلہ ہے یعنی آدم جو دین لائے اس کا نام بھی اسلام ہے نوح جو دین لائے بولو اس کا نام بھی اسلام ہے ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے عیسیٰ و موسیٰ جو دین لائے وہ بھی اسلام ہے اللہ میرے رسول سے بھی قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو دتو دین لائے یہ کوئی نیا بھی نہیں بلکہ یہ موہی دین ہے ما وصہ پہ ہی ابراہیم جس کی وسیعت ہم نے ابراہیم سے بھی کی تھی یعنی آدم سے لے کر خاتم تک یہ تمام نبیوں کا دین بولو اسلام ہے اگر آپ کا دل ہو تو پتہ کریں یہ اسلام جو اللہ کا دین ہے یہ ہے کیا ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے آج کے زمانے میں یہ پتہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو جو اسلام کی تلاش میں نکلتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام ہے کیا ہے ایک عالم کے پاس جاتا ہے اسلام کیا ہے وہ اس کی جو تعریف بتاتا ہے وہ دوسرے عالم کی تعریف سے نہیں مل رہی ایک ملک کا دین دوسرے ملک سے نہیں مل رہا ایک شہر والوں کا دین دوسرے شہر والوں سے ایک مدرسے کا دین بولا ایک مسجد کا دین میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں اپنوں کی بات کر رہا ایک مسجد کا مولوی دوسرے مسجد سے ہاتھ ہو گئے ایک ہی گھر میں ایک بھائی کا دین دوسرے بھائی سے نہیں کر رہا بولو تمہارے گھروں میں آخر کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ہے یہ جتنے اسلام کے تھےکے دار ہیں تھےکہ یہ نا ہر جگہ کے جو تھےکہ چھلے ہیں اتا کہ سامنے نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو جب اللہ ایک ہے جو چوپو بیٹھے ہو تمہارے دو ہے ایک ہی ہے بس میرے ساتھ سر بولو آشاء اللہ ہاں اللہ پکی بات ہے قرآن کعبہ یہ جتنے مسلمان ہیں ان کا آخری نبی ایک ہی ہے جتنے تمہارے ہیں ان کے امام ایک جیسے اس کا قانون ایک ہے اس کی شریعت ایک جب سب ایک ہیں تو کیا بجا ہے مسلمان ایک کیوں نہیں مجھے تقریباً بیس بائیس سال ہوئے ہیں پاکستان آئے جب میں آیا یہاں کا محول میں اتنا جانتا نہیں تھا تو میں نے اس ملک کے بڑے بڑے مولویوں سے جا کے ٹھیک بیسی